فرمائی اللہ تعالی ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ تعالی نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ہے آپ نے ہمارے لیے اس دین کو واضح فرمایا اس دین کو سکھلایا سمجھایا اس اعتبار سے آپ کی زبان سے جو بات بھی نکلی وہ برحق تھی آپ نے کوئی حکم جاری فرمایا برحق کسی واقعی کی خبر دی برحق کوئی پیش گوئی فرمائی برحق یعنی آپ کی زبان سے زندگی بھر ایک بھی چھوٹ نے نکلا اور بالخصوص نبوت والی زندگی تیس سالہ جو عرصہ ہے اس دورانیہ میں تو بالکل کوئی ایسی بات آپ سے سرزد نہیں ہوئی جو واقعہ کے خلاف ہو خلط ہو بلکہ آپ نے ہمیشہ سچ بولا سچی بات کہی اور نبوت والی جو زندگی ہے یہ تو زندگی اتنی پاکیزہ اور صاف ستری ہے کہ اللہ تعالی نے اس پوری زندگی کو محفوظ کیا ہے آپ کی ہر بات ہر ادا ہر جملہ اور ہر کلمہ جو دینی نسبت سے تھا وہ محفوظ ہے اور صرف آپ کی یہ ہستی اور آپ کی ذات ہے کہ آپ کی زمان سے نکلنے والی ہر بات برحق ہے یہ عزاز کسی امتی کو حاصل نہیں ہے امتی چاہے جتنا بڑا عالم ہو اس کو یہ عزاز حاصل نہیں کہ اس کی زمان سے نکلنے والا ہر کلمہ اور ہر جملہ برحق ہو سر نبی دعود کتاب العلم میں ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر بن عاس رضی اللہ تعالی عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھا کرتے تھے آپ جو بھی ارشاد فرماتے وہ نوٹ کر لیتے بعض صحابہ نے اعتراض کیا آپ کبھی خوشی کی حالت میں کبھی غمی کی حالت میں ہر بات کو محفوظ کرنا یہ درست نہیں بلکہ خاص خاص باتیں وہ لکھا کرو ہر بات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے عبداللہ بن عمر نے لکھنا چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے بعض ساتھیوں نے یہ بات کہیے آپ نے فرمایا عبداللہ اکتب میری زبان سے نکلنے والا ہر جملہ ہر کلمہ لکھ محفوظ کر نوٹ کر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آپ نے اپنے موں کی طرف اشارہ کیا فرما اس موں سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی یعنی آپ غمی میں بولے تب بھی حق آپ خوشی میں بولے تب بھی حق عام حالت میں بولے تب بھی حق اس زبان سے نکلنے والی ہر بات برحق ہے سچی بات اور پختہ بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی ہر بات حق ہے تو آپ نے جو پیش گویاں فرمائی ہے آنے والے دور میں یہ واقعہ پیش آئے گا امت کے اندر یہ بیماری آ جائے گی یہ بیماری آ جائے گی جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ بھی برحق ہے کچھ تو آپ نے اپنی زندگی میں ایسی باتیں کی وہ زندگی میں سچ ثابت ہوگی مثلاً جنگِ بدر کا موقع ہے رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائدہ لے رہے ہیں میدانِ بدر کا اور آپ نے رات کو چکر لگاتے لگاتے باز جگہوں کی نشان دے گی فرمایا کہ اس جگہ پہ ابو جال مرے گا اس جگہ پہ اتبا اس جگہ پہ شہبہ آپ نے مختلف جگہ کی اور مختلف کافروں کی نشان دے گی فرمائی جو جو آپ نے نشان بتائے جس کی جو جگہ متعین کی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ صبح جب جنگ ہوئی جنگ ختم ہوئی تو انہی مقامات پہ وہ کافر کٹے پڑے تھے یعنی آپ نے جو ارشاد فرمایا منوال اسی طرح سچ ثابت ہوا مسند آمد کے اندر ایک حدیث ہے ایک عیسائی مسلمان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاحیتیں دیکھی آپ نے اس کو اپنا کاتے پر رکھ لیا جو وہی آتی آپ اس کو لکھوا دیتے اس کی نیت خراب ہوگی یہ مرتاد ہو گیا مرتاد ہو کے عیسائیوں کی ساتھ جا کے مل گیا آپ کو پتہ ہے جب کوئی مذہب تبدیل کرتا ہے مسئلہ تبدیل کرتا ہے پروٹوکول تو ملتا ہے عیسائیوں نے بڑا پروٹوکول دیا خیر اس نے جا کے یہ باتیں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھ کے لوگوں کو بتایا کرتے تھے اس نے یہ گستاخی کی آپ نے زبان سے ایک جملہ ارشاد فرمایا فرما انہو لا یقبل الارض اس بندے کو زمین قبول نہیں کرے گی یہ آپ نے جملہ ارشاد فرمایا چند دن لوگوں نے اس کو بڑا پروٹوکول دیا اتفاق ایسا ہوا کچھ دنوں کے بعد یہ فوت ہو گیا جب فوت ہوا عیسائیوں نے اس کی قبر کھو دی دفن کر دیا چلے گئے جب صبح دیکھا اس کی میت باہر پڑی تھی کہنے لگے حاضافی المحمد وآہ صحابی یہ جو کام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا ان کے ساتھ ہی ہوگا ہے ساری شرارت انہوں نے کی ہے انہوں نے قبر کا گڑا گیرہ کھوڑ کے اس میں دفن کیا رات گزری صبح ہوئی پھر دیکھا تو اس کی میت باہر پڑی کہنے لگے یہ پھر شرارت ان کی انہوں نے اس کی میت کو باہر نکال لے انہوں نے کافی گیرہ گڑا کھوڑا تیسرے دن اس گڑے کے اندر اس کو دفن کیا رات گزری صبح ہوئی جب دیکھا تو اس کی میت باہر پڑی تھی یہ سمجھ گئے کہ ایسا معاملہ نہیں ہے کوئی اور اس کے اندر مسئلہ ہے خیر ایک صحابی رسول بھی اس علاقے سے گزرے کہا یہ میت ہے دفناتے کیوں نے کہا اس طرح یہ مسلمان ہوا تھا بعد میں عیسائی ہو گیا ہم نے دفن کیا تین مرتبہ اس کی میت باہر آ جاتی ہے تو کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پیش کوئی فرمائی تھی انہو لا یقبل الارض اس کو زمین قبول نہیں کرے گی یہ وہی بندہ ہے آپ کی زبان سے جو کلمہ جو جملہ نکلا وہ برحق ہے جو آپ نے پیش کوئی فرمائی وہ برحق ہے جو زندگی کے متعلق تھی وہ بھی برحق اور جو آپ نے اپنے بعد آنے والے دور کے بارے میں ارشاد فرمائی وہ بھی برحق ہے آج میں جاتا ہوں آپ کے سامنے آپ کی جو پیش گنیا جو امت کی بیماریوں کے حوالے سے آپ نے بیان فرمائی تھی کچھ ان کا ذکر ہو جائے کہ آپ نے اس موقع در ارشاد فرمایا آج امت جس دھانے پہ کھڑی ہے کیا امت کے اندر وہ بیماریاں موجود ہیں یا نہیں آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھتے ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس رویت کے نابی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَاتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يُبَالِ الْمَرُّ بِمَا أَخَدَ الْمَالِ امین الحلال ام من حرام رواہ البخاری امام بخاری علی الرحمہ سی بخاری کے اندر اس رویت کو نقل کرتے ہیں رابی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا آدمی مال وصول کرتے وقت حاصل کرتے وقت پرواہ نہیں کرے گا جو عسر مال لیا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے یہ طبید ختم ہو جائے گی ایک ہی مقصد رہ جائے گا کہ مال آنا چاہیے میری جیب بھرنی چاہیے میری کوٹھی میرا بنگلہ بڑھنا چاہیے میری گاڑی بہتر سے بہتر ہونی چاہیے محول اور معاشرے میں تمام تر سہولیات جو موجود ہے وہ میرے پاس سنی چاہیے اور ان خواشات کو پورا کرنے کے لیے مال جہاں سے بھی آئے جدر سے بھی آ جائے جس طریقے سے آ جائے جس زاویے سے آ جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں نکتہ نظر صرف ایک ہوگا کہ مال آنا چاہیے فرمایا میری امت پہ یہ وقت آئے گا آپ نے جل لوگوں کی تربیت کی جل لوگوں کی اصلاح کی اور جل لوگوں کا تسکیہ نفس فرمایا وہ کتنے قیمتی لوگ تھے ایک مثال سیدر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہے اور بلا شبہ تمام صحابہ میں سے افضل ترین انسان ہے اس بارہ میں ہمارا دو ٹوک فیصل ہے اور جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پہ شک کرے ایک یہ ہے کہ ان کی ذات میں فتوہ لگانا جو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو شک کرے اور جو ایلانی اور پہ فتوہ لگاتا ہے اس کو تو پھر اپنی خیر منانی چاہیے آپ دیکھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ اصحاب کس قدر پاکیزہ ہر اعتبار سے ذات کے اعتبار سے عامال کے اعتبار سے اور کھانے پینے کے اعتبار سے ان کا غلام ان کے پاس ایک دل مٹھائی لے کے آیا پیش کی مٹھائی پکڑی اور کھا لی جب کھا لی تو غلام کہتے ہیں جی آپ انہیں سوال لے کیا بٹھائی کہاں سے آئی ہے پوچھا کہاں سے آئی ہے کہنے لگے میں جہلیت کے اندر کہانت کرتا تھا کہانت کہتے ہیں اندازہ لگانا کسی سے پوچھ رہا کیا معاملہ جی پریشان ہو کیا بات ہے بچی بچہ نہیں ہو رہا ہاتھ دیکھنا آپ کے ہاں بیٹا ہو جائے گا آپ کے ہاں بیٹی ہو جائے گی یعنی اپنی طرف سے بغیر علم کے کوئی علم نہیں یہ علم تو اللہ کے پاس ہے اندازہ لگا کے کسی کو یہ بات کہہ دینا تیرا معاملہ ایسے ہوگا اس کو کہتے ہیں کہانت کاہن میں جومی جو سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوتے مجھے علم نہیں تھا ایسی میں لوگوں کو اندازہ کسی کہہ دیتا تھا میں نے ایک آدمی کو کوئی بات کہی ہوئی تھی وہ بات اس کی اسی طرح ہوگی جس طرح میں نے کہا اتفاق ہو گیا آج وہ شخص مجھے ملا اور اس نے مجھے مٹھائی دی یہ مٹھائی وہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے حلق کے اندر انگلی ماری اور سارے مٹھائی کیا کر دی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا فرماتے ہیں یہ مٹھائی نکالنے میں اگر ابو بکر کو جان دینا پڑتی ابو بکر اپنی جان دے رہتا مٹھائی ضرور نکالتا کیوں یہ حرام ہے حرام کا لکم ہے اور مزید ایک دعا کی یا اللہ لاعلمی کی بنیاد پہ یہ کھا چکا وہ تو قیہ کر دی اب جو ذرات میری نالیوں کے ساتھ چمٹ گئے جو مٹھائی میں کیسے نکال سکتا تھا نکال دی ہے جو ذرات نالیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں ابو بکر ان کو نکالنے پہ قدرت نہیں رکھتا اللہ تم مجھے معاف کر دے یہ صحابہ رسول ہے جن کا کھانا پینا اتنا پاکیزہ اور غلطی سے حرام کا لکمہ کھا بیٹھے تو کتنے پریشان ہوئے آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا حلال و حرام کی تمید اٹھے جائے گی اور آج قلیل لوگوں کو چھوڑ کے امت کی اکثریت اس انتیاز کو ختم کر چکی ہے یہ انتیاز نہیں رہ گیا آپ جائزہ لے لیں گنتی کے لوگ آپ کو بھی لیں گے ہر محلے میں جو حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں ورنہ دکان داروں کا رونا سنو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے کاروبار نہیں چلتا پرابٹی ڈیلروں سے ملو کہتے ہیں جھوٹ نہ بولے کاروبار نہیں چلتا اسی طرح جس شوپے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں آپ بلدر غائر اس کا جائزہ لے آپ کو گنتی کے چند لوگ ایسے نظر آئیں گے جو حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں اکثریت اس تمیز کو ختم کر چکی ہے ایک ہی مقصد ہے ایک ہی مطلوب ہے کہ بس مال آنا چاہیے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی آپ نے جو پیش کوئی فرمائی تھی آج امت کے اندر پائی جا رہی ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ ہم جہاں تک ممکن ہے خود حلال کھائیں اپنے گھر والوں کو حلال کھلائیں اور اسی طرح دوستہ باب کو حلال کھانے کی ترغیب دیں اس کا علاج یہی ہے اپنے انداز سے ایک محنت کرو جس طرح اقبال کا ایک شیر ہے شکوہ ظلمتے شب سے تو کہی بہتر تھا شکوہ ظلمتے شب سے تو کہی بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شما جلاتے جاتے ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں اس کا علاج یہی ہے لوگوں کو یہ انتعاد سکھائیں لوگوں کو یہ مسئلہ بتائیں کہ حلال اور حرام ایک چیز نہیں ہے یہ علاقہ الگ چیزیں ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ اور امام ترمزی علیہ الرحمہ انہوں نے اپنی جو کتابیں ہیں صحیح بخاری اور جامع ترمزی وہاں کتاب البیو جہاں خرید و فروض کے مسائل بیان کیے ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث بیان کی ان دونوں مصنفوں نے الحلال بیین والحرام بیین وبینہما مشتبہات لوگوں حلال بھی واضح حرام بھی واضح درمیان میں کچھ مشتبہات چیزیں ہیں جو مشتبہات کے اندر واقع ہو گیا وہ حرام کے اندر واقع ہو گیا اور جس نے اپنے آپ کو مشتبہات سے بچا لیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت کو بچا لیا تو یہاں دیکھئے یہ تین چیزیں ہیں حلال حرام مشتبہ لیکن شریعت میں دو خانے ہیں یا حلال ہے یا حرام ہے مشتبہ کو بھی حرام کے ساتھ ملا دیا ہے ان اس حدیث میں ان دو مصنفوں نے بنیاد رکھی ہے یہ بتانے کے لیے خرید و فروت کے جتنے مسائل ہیں ان کی تین اکس میں بن سکتی ہے یا حلال ہے یا حرام ہے یا مشتبہ ہے تو اس لیے مشتبہ کو بھی چھوڑو حرام کو بھی چھوڑو صرف حلال کو اپناو صرف حلال کو اپناو تو یہ پہلی پیش گوئی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھ لیں آج امت کی اکسریت میں یہ بیماری آ چکی ہے دوسری بیماری یا دوسری حدیث اس میں بیماریاں زیادہ بیان ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیسیب امتی دا الامم ان قریب میری امت میں امتوں کی بیماریاں آ جائیں گی سابقہ امتوں کی بیماریاں آ جائیں گی پوچھا گیا حضور وما دا الامم امتوں کی بیماریاں کیا تھی آپ نے ان بیماریوں کی وضاحت فرمائی سب سے پہلی بیماری الاشیرو میری امت کے اندر فخر آ جائے گا فخر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا آنا ولا غیری میرا تو مقابلہ ہی نہیں میرا جیسا کوئی ہے ہی نہیں اس امت کے اندر فخر کی بیماری آ جائے گی پہلے لوگوں کے اندر بھی یہ فخر کی بیماری تھی اور اس امت کے اندر بھی فخر کی بیماری آئے گی آج ہم دیکھیں اس امت کے اندر یہ فخر غرور تکبر کہ سنداز سے یہ بیماری پھیلی ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا لوگوں نے امتیاز کر رکھ ہے مزدور طبقہ بیچارہ پسرا ہے لیکن جو بڑے ہیں وہ بس فخر اس قدر ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے ان کی مسائل کو سننا حل کرنا تو بہت درکی بات ہے اس امت کے اندر فخر کی بیماری آئے گی جو پہلے لوگوں کے اندر موجود تھی دوسری بیماری البتر تکبر تکبر حق بات کو جھٹلانا جھکرا دینا نہ ماننا یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہتے اپنے گھر رکھو میں بھی جانتا ہوں یہ حدیث ہے ٹھیک ہے بجو علم ہے قرآن حدیث کا مسئلہ اپنی جگہ پہ عمل وہی کرنا ہے جو انسان کی خاص چاہتی ہے البتر حق بات کو ٹھکرانا اور جھٹلا دینا اس امت کے اندر یہ بیماری بھی آ جائے گی آج آپ دیکھ لیں کسی کو کہیں یہ شلوار ٹکھلوں سے اوپر کر لو بڑی بائی دے کہتے مجھے مسئلے کہے لیں ماں بس اپنا کام کرے یہ عجیب انداز شروع چکا ہے ایک یہ ہے کہ آدمی شرمندہ ہو ایک وقت تھا کسی کو بتایا جاتا تھا وہ شرمندہ ہوتا تھا آج قلیل محول کو چھوڑ کے اکثریت کا یہی حال ہے آپ ان کو دعوت بھی نہیں دے سکتے دعوت دیں کہ مجھے علم ہے یہ بیماری پہلے لوگوں میں بھی موجود تھی آج بھی آ چکی ہے یہ بیماری بھی آئے گی تمہیں کسرت نے غافل کر دیا ہے کسرت ہر چیز میں کسرت چاہتے ہم مال کسیر ہو اگر مکان کسیر ہوں گاڑیاں کسیر ہوں ہمارے پاس جو بھی کسیر ہو قلت والی کوئی بات نہیں تکاثر ہر بندہ کسرت جاتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی ہو سونے کی لب تغ سانیہ کہ ایک اور مل دو وادیاں مل جائے تیسری کو تلاش کرے گا رکے گا نہیں پھیرے گا نہیں آج یہی ہو رہے ہر بندہ کسرت کے بیچے جس کا ایک جگہ کاروبار چل گیا اب اس کے مسائل حل ہو رہے وہ آگے کی طرف قدم اٹھائے گا دوسرے محلے میں جا کے دوسری بران شروع کرے گا وہاں جو قریبی لوگ جن کا ذریعہ معاش چلا تھا ان کا بیڑا غرق کرے گا کسرت اگر میرے مسائل حل ہو رہے ہیں جو آمدن آ رہی ہے اس کے ساتھ مجھے کوئی پریشانی نہیں اللہ نے جملہ پریشانی حل کر دی اگر دوسرے محلے میں کوئی غریب آدمی فیدہ اٹھا رہے تو اٹھانے دو جا بتا کن کا ذریعہ معاش ختم نہ کرے مجھے سکون نہیں تکاسر حصول کسرت ہر چیز کے اندر یہ بھی امت کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے تکاسر کے اندر صرف مال نہیں ہے صرف مال نہیں یعنی ہر چیز کے اندر کسرت آ یہی ہے جس کے پاس ایک گاڑی ہو کہتے ہیں بڑی پریشانی ہوتی ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے اب اس نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جن کے پاس گاڑی نہیں ہے ان کو کدھنی پریشانی ہوتی ہوگی دو گاڑی ہونے چاہیے دو ہے پریشانی کافی ہوتی تین ہونی چاہیے تکاسر یہ امت کی ایک بیماری ہے جتنا مل گیا اس پہ اللہ کا شکر ضرورت کے مطابق چیزیں لینا گناہ نہیں ہے ضرورت ہے تو مکان لے لو ضرورت ہے تو گاڑی لے لو یہ گناہ نہیں لیکن ہر وقت کسرت میں نظر رکھنا یہ امت کی ایک بیماری ہے جو امت کے اندر رہے گی اور اگلی بیماری دنیا کے اندر مقابل بازی ہم تو غریب طبقہ یا درمیانہ طبقہ ہے جو مالدار طبقہ ہے ان کے مقابل بازی گاڑیوں میں مقابل بازی اور کوٹھیوں میں مقابل بازی اور اسی طرح آج کل یہ محول مبیلوں کے اندر مقابل بازی دنیا کے اندر مقابل بازی یہ آج دیکھ لیں مقابل ہو رہے اور مقابل کا ہمارا اتنا ذین ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے بات سامنے یہ سوچ رہے کہ فلاں کے پاس یہ چیز ہے میرے بات بینی چاہیے فلاں کے پاس مبیل کا یہ مادل ہے میں نے اسے اگلا لینا ہے فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے میں نے اسے مہنگی لے لی ہے دنیا کے اندر مقابل بازی یہ مقابل بازی تو دین کے طرح لنی چاہیے تھی فلاں تعجد میں ایک پارہ پڑھتا ہے میں دو پارے پڑھوں گا مزہ ہے فلاں دو پڑھتا ہے میں تیر پڑھوں گا فلاں نے اپنے ایک بچے کو حافظ بنایا میں دونوں بیٹوں کو حافظ بناوں گا فلاں نے دونوں بیٹوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہوگی دنیا کے اندر مقابل بازی ہوگی ایک دوسرے سے آگے پڑھنا کہ میں آگے نکل جاؤ میں آگے نکل جاؤ آج دیکھ لیں یہ مقابلے بازی عام ہے اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ایک اور بیماری جنم لیتی ہے جس کو آپ نے بیان فرمایا وَتَّبَاغُس بُغَس یہ بیماری بھیل جائے گی جب مقابلہ ہوگا جو آگے نکل گیا پیچھے رہنے والا اسے کیا کرے گا بُغَس یہ ایک فطرت ہے آپس میں ایک دوسرے سے بُغَس عدابت نفرت قدورت دلوں کے اندر اتنی نفرتیں بھری ہیں بظاہر سلام تو لیتے ہیں لیکن کسی موقع پہ اگر تفسرہ شروع ہو جائے تو ایسا زیر اگلتے ہیں شاید اتنا زیر کسی کافر کے بارے میں میں اگلا جا سکے جو مسلمانوں کے بارے میں اپنے سینے میں اتنا زیر ہیں اس قدر بُغَس آ چکا ہے ملکوں کی دشمنیاں وہ تو ایک علاق لمبی فرستے مسلمان ممالک آج تک آپس میں اتحاد نہیں کر سکے آج تک اتحاد نہیں ہو سکا ان کا کیا ہے بُغَس ہے قابلِ بازی یہی وجہ ہے کہ کفار بعض کے ساتھ دوستی کر کے بعض کے ساتھ دشمنی کر کے جہاں چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں حملہ آور ہوتے ہیں اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح زبا کر دیتے ہیں کوئی پوچھنے والے ہی نہیں ہیں مسجد اقصہ جو قبل اول ہے آج کون ہے جو مسجد اقصہ کو عداد کر رہے ہیں اسرائیل جب جاتا ہے بدماشی کرتا ہے کون پوچھنے والے بدتباؤز اور امت کی اکثریت آپس کے اندر بغض اور آخری بیماری بدتحاسد حسد پیدا ہو جائے گا کسی کی نعمت دیکھ کے جلنا مجھے ملے یا نہ ملے یہ نعمت اس کے پاس بھی نہ رہے حسد اس کو کہتے ہیں اور آپ کو بتا ہے حسد آج سے نہیں ہے یہ بڑی پرانی بیماری ہے دنیا کے اندر جو پہلا قتل ہوا وہ بھی حسد کی بنیاد پہ قابیل نے حبیل کو قتل کیا یوسف علیہ السلام کے بھانیوں نے حسد کی بنیاد پہ اپنے بھائی کو کونے میں ڈالا اور مکہ کے مشرقوں نے حسد کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑا عبداللہ بن اگئی نے اور اس کے ساکھیوں نے حسد کی بنیاد پہ نفاق اختیار کیا یہ حسد بڑی پرانی بیماری ہے لیکن اس حمد کے اندر بھی یہ بیماری آئے گی اور یہ حسد اس قدر بڑے گا اس امت کے اندر فرمایا پھر آپس میں ظلم و ستر تک معاملہ پہنچ جائے گا آج آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کے گرے بان مسلمانوں نے پکڑے گئے یہ بیماریہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی اور پہلی امتوں کے در بھی یہ بیماریہ تھی ان بیماریوں نے ان کو بھی تباہ کیا ہے ہمیں بھی تباہ کریں گی ان بیماریوں کا علاج کیا ہے علاج ایک ہی ہے حتی ترجعو الہ دینکم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ کتاب و سنت کے صحیح پیروکار بن جاؤ یہ علاج ہے ہر بیماری کا کہ کتاب و سنت کو لازم پکڑو کتاب و سنت کے صحیح پیروکار بنو کتاب و سنت کا مطالعہ کرنے والے بنو کیونکہ جو قبر میں سوال ہونے تھی چار سوال ہے من رب اک تیرا رب کون من نبی اک تیرا ربی کون ما دین اک تیرا دین کیا ہے وما علمک یہ معلومات تُو نے کہا سلی ہے کیا جواب ہے اس کا جواب قرآتو کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا و آمن تُو بھی اس کے ساتھ ایمان لیا و صدق تُو بھی میں نے اس کی تصدیق کی ہے پڑو اللہ کی کتاب کو اگر قبر میں سوالوں کے صحیح جواب دینا چاہتے ہو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے روزانہ ایک آت سیکھ لو اور ایک حرف سیکھ لو سیکھنا تو شروع کرو اس راستے پر تو آؤ قرآتو کتاب اللہ یہ بندہ جواب دے گا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا آئیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیماریاں ذکر کی ہے ایک اور حدیث پڑھتا ہوں میں جس میں آپ نے مزید پیش کوئی فرمائی آپ نے فرمایا لا تقوم الساعہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتی یتباہ الناس فی المساجد یہاں تک کہ لوگ مساجد کے اندر فخر کریں گے مساجد میں مقابلے ماضی ہوگی فلانے مسجد میں اتنا پیسہ لگایا فلانے اتنا سرمایہ لگا دیا فلانے اپنی مسجد میں فلان پتھر لگوایا ہم فلان لگوائیں گے مقابلے ماضی فلانے ایک سو فٹ کا منار بنایا ہم ایک سو بیس فٹ کا بنائیں گے کوئی کہتا ہم ڈیٹھ سو فٹ کا بنائیں گے مقابلے ماضی فلانے اتنا پیسہ لگا دیا فلانے اتنا لگا دیا آج یہی ہو رہا ہے پچھلے دنوں گوجرہ جانے کا اتفاق ہوا وہاں میں نے مسجد دیکھی غالباً آٹھ یا دس مرلے جگہ ہوگی اور مسجد اتنی خوبصورت اور اتنا پیسہ لگایا آپ سوچ نہیں سکتے اور ایک آدمی نے پیسے لگائے اتنی خوبصورت مسجد مسجدوں کو مزین کرنے کے لیے آج امت بڑی تیار ہے بڑا پیسہ لگائیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی مسجدوں کو مزین کرو گے جس طرح کے یہودوں نصارہ نے اپنے گرچوں کو مزین کیا تھا آپ نے فرمایا مجھے مسجدوں کو چونہ کچھ بنانے کا حکم نہیں دیا گیا آج سارا زوری سیبے بلد لگے اتنی شاندار کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کام کیا ہے کتنی مسجد الہور کی میں آپ کو دکھا سکتا ہو اگر زمین اور اس پہ لگا ہوا پیسہ کروڑوں کی مالیت اور بعض تو عرب تک پہنچتی ہے مالیت ہوتا کیا ہے صرف پانچ وقت کی نماز اور ہفتے کے بعد صرف ایک جمعہ عرب ربائے لگا کے اس مسجد سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی بنائی وہ مسجد نبی وہ عدالت بھی تھی جیل بھی تھا نماز کے لیے بھی احتمام تھا درس و تدریس کا احتمام تھا اور تبلیغ و تعلیم کا احتمام تھا وہاں پورا ادارہ قائم تھا پورا ایک محول تھا مسجد نبی کو آپ نے سارے قوموں کے لیے استعمال کیا ہے لیکن مسلمانوں کی سوچ یہ بن گئی ناظرے کی کلاس بھی مسجد میں نہیں لگانی کیوں کلین خراب ہو جائیں گے مسجد سے دور اور جب مسجد سے دوری ہوتی ہے بچے دور ہو گئے تو کل کلام و نمازی کیسے بنیں گے آج مسجدوں کو سجانے میں اور مسجدوں کو خوبصرد بنانے میں مقابل عبادی ہے اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی فرمائی تھی یہ ہوگا ایسا مضبوط ترین پلڈ لگے پڑی ہے لیکن آباد نہیں ہو رہی آبادی مسجد کی آبادی کس چیز کے ساتھ تھی بزرگ کہا کرتے تھے پہلے مسجدیں کچھی ہوتی تھی نمازی پکے ہوتے تھے اب مسجدیں پکی اور نمازی کچھیں یہ تبدیل نہیں آ چکی ہے اور بس پہانہ مل گیا اللہ کا گھار ہے جی مضبوط ترین گھار ہونا چاہیے آلی شان ہونا چاہیے بہترین سے بہترین اس میں چیز لگنی چاہیے لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کے بارہ میں سوچنا چاہیے آبادی کیسے ہوگی نمازیوں کے ساتھ وہاں درس و تدریس کا سلسلہ وہاں مساجد سے اور بھی کام ایک وقت تھا کہ مسجدوں میں مکتب سکول ہوا کرتے تھے بزرگوں کو علم ہے یعنی بچوں کو شروع سے ہی مسجد کے ساتھ جوڑنا یہ ایک مہانہ تھا لیکن آج مکتب سکول تو دور کی بات ناظرہ کلاس بھی بعض مساجد والے مسجد میں کیہار میں نہیں لگ رہے دیتے علاقہ کمرہ ان کو دیا ہے لیکن یہ کلین خراب ہو جائے تو میرے بھائیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیش کو ہی فرما دی تھی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آگے چلیے میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے پیش کو ہی فرمائی اور موجودہ دور میں اس کی کیا صورتحال ہے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے پیارے سے آپ بھی ہیں ایک ان کے بارے میں آپ نکتہ ذہن میں رکھ لیں صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو بھی رویت آئے گی وہ رویت انوکھی ہوگی رویت انوکھی اور عجیب سی رویت آئے گی جتنی بھی روایات ہیں صاحبی نے بیان کی ہے جناب صوبان نے انوکھی روایات ہے یہ رویت بڑی پیاری ہے بیان کرتے ہیں سنو نے ابن عماجہ کی حدیث ہے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ عَقْوَامًا میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یا تُو نَیَوْمَ الْقِیَامَةِ جو قیامت والے دن آئیں گے بِحَسَنَاتٍ نیکیہ لے کے کتنی نیکیہ تہامہ ایک علاقہ ہے وہاں پہاڑ ہے تہامہ علاقے کے جتنے پہاڑ ہیں اتنی نیکیہ لے کے وہ اللہ کے درمار میں آئیں گے اور شاید آپ کے علم میں یہ پہاڑوں کے ایک سلسلے ہوتے ہیں پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہو جائے سو سو کلومیٹر دو دو سو کلومیٹر تک پہاڑوں کا سلسلہ جاتا ہے تو تہامہ بھی ایک علاقہ ہے جس طرح بلتستان ایک علاقہ ہے سوات ایک علاقہ ہے چطران ایک علاقہ ہے اور وہاں ہزاروں پہاڑ ہیں تہامہ علاقے میں کتنے پہاڑ ہیں اللہ ہی جانتا ہے کتنے بڑے ہیں رب جانتا ہے تہامہ علاقے کے جتنے پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے برابر وہ قیامت والے دن نیکیہ لے کے آئیں گے جب رب کے دربار میں پہنچیں گے اللہ تعالیٰ ان ساری نیکیوں کو راکھ بنا دیں گے حبام منصورا راکھ بنا دیں گے اڑا دی جائیں گے سبحان کہتے ہیں اللہ کے رسول صفہم لنا جلیہم لنا آپ ان لوگوں کی ذرا صفات بیان کر دیں وضاحت فرما دیں کہ یہ ایسا نہ ہو انجانے میں ہم ان کے اندر شامل ہو جائیں آپ نے وضاحت فرمائی فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے ما انہوں میں خوانوکم تمہارے بھائی ہوں گے کلمہ پڑھنے والے ہوں گے دیندار ہوں گے وَمِن جِلْدَتِكُمْ جس طرح تم گوشت پوشت کے انسان ہو اسی طرح کی وہ انسان ہوں گے جس طرح رات کو تم تحجدیں پڑھتے ہو وہ بھی تحجد گزار ہوں گے تحجد پڑھنے والے اور جو تحجد پڑھتا ہے وہ پانچ وقت کا نمازی تو پکا ہوتا ہے نمازی بھی ہوں گے تحجد گزار بھی ہوں گے لیکن اِذَا خَلَو بِمَحَارِمِ اللَّهِ اِن تَحَقُوحَا جب خلوت میں تنہائی میں جائیں گے وہاں اللہ کی حرمتوں کو ممال کریں گے بظاہر نیگ ہے دیندار ہے نمازی ہے تحجد گزار ہے لیکن جب موقع ملے گا یعنی موقع کی تلاش میں ہے جب موقع ملا اللہ کی حرمت کو ممال کر دیا لوگ سمیتے حجی صاحب ہے نمازی صاحب ہے تحجد گزار ہے لیکن اس کا باطن کیسا ہے باطن میں اللہ کی حرمتوں کو بمال کرنے والا اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہی شخص ہے ایسے لوگ میری امت کے در آئیں گے جو ان کی خلوت خراب جلوت بڑی اچھی ہے آپ نے فرمایا قیامت والے دن یہ نیکیاں لے کے آئیں گے لیکن ان کی نیکیوں کو راک بنا دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے گا آمین پہلے اس مسئلے کے سمجھنے میں کافی پریشانی ہوتی تھی خلوت کے اندر گناہ محدود گناہ ذہن میں آتے تھے یہ گناہ ہوگا یہ گناہ ہوگا پہلے کوئی مشکل پیش آتی تھی یہ موبائل نے آکے کافی احسانی کر دی ہے موبائل نے آکے اس حدیث کو سمجھنے میں کافی احسانی کر دی اس موبائل کے اندر دنیا جہان کا گناہ موجود ہے اچھائی بھی دنیا جہان کی موجود ہے اور برائی بھی دنیا جہان کی موجود ہے اور موبائل کو جو نجائز استعمال کرتا ہے عمومی طور پر وہ خلوت میں استعمال کرتا ہے اور افسوس پہلے لوگ تنہا بیٹھتے تھے تو اللہ کو یاد کرتے تھے پہلے لوگ تنہا بیٹھتے تھے زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے پہلے لوگ تنہا بیٹھتے جنت اور جہنم کے بارے میں سوچتے جس طرح ایک حدیث میں آیا اممہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ گھر میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اممہ جی رو رہی ہے اممہ جی رو رہی ہے آپ نے پوچھا ما یب کی کی عائشہ عائشہ آپ کو کسی نے رولا دیا کیوں رو رہی ہو اممہ جی فرماتی ہے زکرت الجنت و النار فبقیتو میں تنہائی میں بیٹھتی تھی خلوت میں بیٹھتی تھی جنت اور جہنم کو یاد کیا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میں رونا شروع بتا نہیں کیا بنے گا آپ یہ بتائیے کل قیامت والے دن آپ دنیا کے اندر اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں آپ قیامت والے دن ہمیں یاد کریں گے کے نہیں آپ قیامت والے دن ہمیں یاد کریں گے کے نہیں آپ نے فرمایا جو تین مقام ہے تین مقام پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اند السرات ان سرات سے جب گزرنا ہے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا اند المیزان جب ترازو قائم ہوگا ترازو قائم ہوگا نیکیوں کا برانیوں کا ایک پرڑے میں نیکی ہیں ایک پرڑے میں برانی ہیں اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا بے اند الحساب اور جب حساب عمال نامے دیے جائیں گے اند القتاب عمال نامے دیے جائیں گے پتہ نہیں دائے ہاتھ میں عمال نامہ ملتے ہیں یا بائے ہاتھ میں ملتے ہیں اس وقت بھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا یہ تین ایسے مقام پلسرات پہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا میزان جب نیکیاں اور برانیاں تولی جائیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا جب عمال نامے دیے جائیں گے کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا تین ایسے مقام تنہائی کے اندر یہ سوچتے ہیں صحاب رسول اممہ جیعیش رضی اللہ تعالی نہیں ہے سوچ رہی ہے تنہائی ایسی تھی اور ایک حدیث میں بھی آیا سہی مخاری میں یہ رویت سات مرتبہ آئی ہے سبعتن یزلہم اللہ فی زلی یوم لا زلہ اللہ زلہ سات بندے قیامت والے دن ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالی اپنا سایہ نصیب کریں گے یعنی اپنے عرش کا سایہ جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہے ان سات بندوں میں سے ایک وہ بندہ وہ بندہ جو تنہائی میں بیٹھا خلوت میں بیٹھا اللہ کو یاد کیا اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے رونا شروع کر دیا تنہائی میں میٹھ کے رونے والا اللہ کو اتنا اچھا لگتا ہے اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ تنہائی جس میں ہم نے رونا تھا آسو بھانے تھے آج اس تنہائی میں ہم موبائل دیکھتے ہیں اور موبائل پہ کیا دیکھتے ہیں ہر آدمی کا زمین ہر آدمی اچھی طرح جانتا ہے زمین اس کو جنجوڑتا کیا کر رہا ہے ہم شاید اس کو خلوت بھی سمجھتے ہیں لیکن خلوت نہیں ہے خلوت نہیں ہے خلوت تو تب ہو جب کوئی دیکھنے والا کوئی نہ ہو خلوت تو تب ہو جب ڈیاری لکھنے والا کوئی نہ ہو آپ کے کندوں پہ ڈیاری لکھنے والے موجود ہیں علی ممبیداد صدور ذات اوپر موجود ہیں برابر دیکھ رہی ہے خلوت کونسی ہے یہ تو شیطان نے آپ کو دھوکہ دے رکھا ہے خلوت تو ہے نہیں خلوت تو تب ہو جب ڈیاری لکھنے والا کوئی نہ ہو خلوت تب ہو دیکھنے والا کوئی نہ ہو ایسا ممکن نہیں جب ایسا ممکن نہیں تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اس خلوت میں جو اللہ کی حرمتوں کو بمال کرتے ہیں موبائل کا نجائز استعمال غلط استعمال بیٹے بیٹی کو موبائل لے کے دیا ہے کبھی چیک بھی کیا کرو کیا دیکھتے ہو دیکھنا چاہیے یہ جو موبائل پہ کوڑ لگے ہوتے ہیں کوڑ کون لگاتا ہے کون لگاتا ہے کوئی وجہ تو ضرور ہے بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں کچھ باغ باغ ہیں برک و شرر سے ملے ہوئے کوئی وجہ تو ضرور ہے اس لئے میرے بھائیو خلوت جس کی نباق ہے خلوت جس کی نجس ہے خلوت جس کی خراب ہے خلوت میں اللہ کی حرمتوں کو بمال کرتے ہیں وہ چاہے بید اللہ کے اندر نمازیں پڑھے بید اللہ کے اندر دحجت پڑھے قرآن کا کاری ہو عالم دین ہو حافظ قرآن ہو جس کی خلوت برباد ہے اللہ کی حرمتوں کو بمال کرتے ہیں خلوت میں جتنا مرضی نیک ہو لوگ اس کو حاجی کہیں صوفی کہیں نمازی کہیں جو مردی کاری قرآن کہیں عالم دین کہیں جو خلوت میں اللہ کا حیاء نہیں کرتا اللہ قیامت والدن اس کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے کوئی حیاء نہیں رب کو اس کی نمازوں کا اس کی دینداری کا اس کی دحجتوں کا جو خلوت میں جو تنہائی میں رب تعالیٰ کا حیاء نہیں کرتا بعض لوگ نمازیں پڑھ کے چار تقریریں کر کے یہ سمجھتے ہیں ہم جنت کے ٹھیکے دار ہیں جنت لینا آسان نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ کا سودہ بڑا مہنگ ہے اللہ کا سودہ بڑا مہنگ ہے جنت لینا آسان نہیں ہے صحابہ نے قربانیاں بیش کیے حصول جنت کے لیے جناب ابو طلع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان حود میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے ہاتھ شال ہو گیا بیکار ہو گیا اتنے تیر تلوارے اور نیزے اپنے ہاتھ سے روکے ہاتھ بیکار ہو گیا دفاع رسول کی خاطر اور حصول جنت کی خاطر آج ہم سمجھتے جنت آسان ہے ان خلوتوں کو پاک کرو ان تنہائیوں کے اندر رب کو یاد کرو کو وقت نکالو رب کو یاد کرنے کا آج اس موبائل نے ہماری تنہائی ایسی چھونی ہے کون ہے جو تنہائی میں رب کو یاد کرے آؤ میرے بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیشت کوئی فرمائی دی میری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے میں ان کو جانتا ہوں جو خلوتوں میں اللہ کی حرمتوں کو پمال کریں گے بظاہر نیک ہوں گے کیا خیال ہے آج ہماری نمازوں میں جو لطف نہیں مٹھاس نہیں لذت نہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے باطن پاک نہیں ہمارا اندر زمین پاک نہیں ہمارا تذکیہ نفس نہیں اندر خرابی ہے اندر برماتی ہے ہم موقع کی تلاش میں ہیں جب کسی کو موقع مل جائے اس وقت وہ اس کو چھوڑے تب اس کو نیک کہتے ہیں اسی جو حدیث میں نبی پیش کی سات بندے جن کو اللہ عرشت کا سایہ دیں گے انہیں بھی ایک وہ بندہ ہے وہ بندہ جس کو کسی عورت نے بڑے حسب و نصف والی عورت ہے اس نے دعوت دی برائی کی آگے سے کہتا انی خاف اللہ بی بی میں اللہ سے نرتا یہ تنہائی ہے بند کوٹھڑی کئی دروازے بند کر کے عزیز مصر کی بی بی نے جناب یوسف کو برائی کی دعوت دی ہی طلق قال اماز اللہ یہ ہے خلوت کے اندر بچنا خلوت کے اندر بچنا جناب یوسف نے خلوت کے اندر خیانت نہیں کی خلوت کے اندر رب کا حیاء کیا ہے باہر نکلے بادشاہ بھی ان کا وہ بادشاہ کی بیوی ساری سلطنت ان کی جناب یوسف کا نہ کونشتے دار نہ جناب یوسف کا کوئی حب دار کوئی تعلق نہیں ہے خلوت کے اندر رب کا حیاء کیا ہے برائی کے قریب تک نہیں گئے اللہ نے باہر نکلے وہاں سے ہی ایک بندہ کھڑا کیا جس نے ایسا اصول پیش کیا جناب یوسف بری ہو گئے اس اصول کے حطاب خلوت میں رب کا حیاء کرو تنہائیوں میں کیونکہ ظاہر تو ساری نیک ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے آپ کیا کر سکتے ہیں برائی اسی وقت ہی ہے جب آپ کو موقع مل جائے خلوت ہو تنہائی ہو اس لئے خدا رہا اپنی تنہائیوں کو پاک کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث ارشاد فرمائی ہے اس حدیث کے اندر بڑی جامعیت ہے آپ یہ سمجھ لیں میں اللہ کی حرمت کو جو پعمال کر رہا ہوں یہ پعمال اللہ کی حرمت کو نہیں کر رہا اپنی جمع کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر رہا ہوں اپنی جمع کی ہوئی نیکیوں کو برباد کر رہا ہوں یہ میرا میٹر ادھر نہیں چل رہا ادھر چل رہا ہے ادھر حرمت کو پعمال کیا جا رہا ہے ادھر آپ کی نیکیوں پہ قلم پھیرا جا رہا ہے پھیر لیں جتنا پھیرنا چاہتے ہیں یہ بالکل متزاد معاملہ ہے اس لئے اپنی خلوت کو پاک کیجئے تنہائی کو پاک کیجئے خلوت کے اندر رونا سیکھو آسو بھانے سیکھو مجمعہ میں خطیبوں کا رونا آسان ہے عوام الناس کا رونا آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے دعائیں کی جائیں اجتماعی دور پر ماہ رمضان کے اندر تاکراتوں میں دعائیں ہوتی لوگ بڑے روتے ہیں یہ سارے کام آسان ہے اور تنہائی کے اندر رونا بڑا مشکل ہے کیونکہ وہاں ریاکاری کا خطرہ نہیں ایک آسو بھاؤ وہاں رب کے سامنے تنہائی میں اللہ کتنا خوش ہوگا جہاں محول بڑا ہو وہاں تو ساری کام کر لیتے ہیں لیکن تنہائی میں محول بڑا کے رب کے سامنے آسو بھانا اصل نے کی یہ ہے آئیے ایک حدیث پاک اور پڑھتے ہیں جس سے ہمیں مزید کیا مجھے تو نادہ نہیں جماعت کتنے مجھے مکمل کریں میرے حد یہ بات لمبی ہو جائے گی میرے خال چلو ٹھیک ہے جی ایک حدیث پاک اور پڑھتے ہیں جس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشگوئی کا اور علم ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يكوننہ من امتی اقوامن میری امت کے اندر ایسی قومیں بھی آئیں گی جو زنا کو حلال سمجھیں گے ریشم کو حلال سمجھیں گے شراب کو حلال سمجھیں گے موسیقی کو حلال سمجھیں گے یعنی چار چیزیں آپ نے بیان فرمائی میری امت کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جو ان چار چیزوں کو حلال سمجھیں گے جبکہ اللہ نے ان کو حرام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حرام کیا ہے لیکن میری امت کے اندر کچھ لوگ ان کو حلال کر لیں گے یستحلون الحرا زنا کو حلال سمجھیں گے آج دیندار طبقے کو چھوڑ کے تھوڑا سا باہر نکلیے تو زنا کی کیا حصیت جو حرمت اسلام کی شریعت کی تھی آج وہ باقی ہے بقاعدہ ہوتل بن چکے بدماشی کے لیے فعاشی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہلت کسے کہتے اور جو دنیا دار طبقہ ہے ان کے نزدیک تو یہ برائی نہیں ہے جس طرح آپ یورپ کا چہرہ دیکھیں نیٹ نے جہاں دوسری چیزیں ہمارے سامنے کیے وہاں یورپ کا چہرہ بھی ننگا کر دی ہے جو لوگ آج تک دھنڈورہ پیٹے رہے احترام انسانیت احترام انسانیت آج ان کا احترام انسانیت ہمارے سامنے جو بے حیائی اور یانی فعاشی جورپ کے اندر اور نیٹ کے ذریعے سامنے آئی دنیا نے دیکھا کہ یہ لوگ جس جن کو اپنے باپ کا علم نہیں یہ لوگوں کو دنیا میں رہنے کا طریقہ اور طریقہ سکھائیں گے اور آج جورپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے ان کا خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے مسلمان گیا گزرے بھی ہیں کمزور بھی ہیں لیکن اس کے باوجود آج تک مسلمانوں کا خاندانی نظام تو قائم ہے جورپ کا خاندانی نظام برباد ہو چکا سر پکڑ کے بیٹھے ہیں اس کا حل کیا کیا جائے اس کا حل وہی ہے حتیٰ ترجیو الہ دین اکم دین اسلام کو قبول کرو اس کی اتنے پیارے اور سنیری اصول ہیں کہ آج بھی تم اس کو قبول کرو گے اور اصول اتنے پیارے ہیں سکون کے ساتھ زندگی بسر کرو گے سارے مسائل کا حل کتاب و سنت میں دین اسلام میں موجود ہیں زنا کو حلال سمجھے گے ابھی تک مسلمانوں کے اندر یہ برائی تو آئی ہے لیکن ایسا دعویٰ کرنے والا کوئی سامنے نہیں آیا شاید کچھ ایسے لوگ ہوں جن کا یہ نظریہ اور نکتہ ہو باراللہ یہ برائی آئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے اندر اس طرح بدکاری ہوگی جس طرح گدے بدکاری کرتے ہیں جانوار بدکاری کرتے ہیں اس طرح اس امت کے اندر بدکاری آئے گی کوئی پوچھنے والا نہیں اور اسی طرح الحریر ریشم کو حلال سمجھے گے ریشم عورتوں پہ تو حلال اور مردوں پہ حرام ہے اس کو حلال سمجھا جائے گا ہم تو بیسی فقیر لوگ ہیں درمیانہ طبقہ ہے ریشم مہنگی ایٹم ہم تو خرید نہیں سکتے کچھ لوگ ان کی خرید سے بالاتار ہے جو لوگ خرید سکتے ہیں تو اس کا استعمال وہ کرتے ہیں لیکن بہرحال مسلمان اس کو ابھی تک حلال نہیں سمجھتا اغلا مسئلہ الخمرہ شراب کو حلال سمجھیں گے اب شراب کے تو نام بدل چکے ہیں ہمارے ایک دوست نے کہتے ہیں میں دبائی ائرپورٹ پہ کچھ دیر کیلئے میں رکا وہاں میں نے شعب میں دیکھا ایک سو پینتیس قسم کی شراب لگی تھی وہ ایک سو پینتیس بوتلے نہیں ایک سو پینتی قسم کی شراب دبائی ائرپورٹ میں لگی تھی اور شاید آپ کے علم میں ہو کوئٹا میں یعنی کچھ مہینے پہلے میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی بہاں شراب پکڑی گئی اور جو علیہ بیہ انکر تفسرہ کر رہا تھا ہزاروں کی تداد میں وہ بوتلیں تھی ایک ایک بوتل کی وہ قیمت بتا رہا تھا کہ کسی کی قیمت پینتیس ادار ہے ایک بوتل کی کسی کی تیس ادار ہے کسی کی پچیس ادار ہے مہنگی ترین شراب جو باہر سے لائی گئی کن کیلئے لائی گئی وہ کہاں گئی کون لے گیا کون پی گیا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے مسلمانوں نے پینے آخر یہ اسلامی ملک اسلامی جبھوریا پاکستان کی حالت ہے شراب کا نام بدل کے شراب پی جا رہی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی فرما دی تھی لوگ شراب پیئیں گے نام بدل لیں گے آج شراب پی جا رہی ہے اور پہلے تو قانون بھی بڑھنا تھا پتہ نہیں کیا صورتحال ہے کہ ایک شراب کی مطل پی جا سکتی نہیں جا سکتی ہے کوئی لے کے جا رہے اس کو روکا نہیں جا سکتا اس حکومت کے اندر ہی وہ قانون بڑھنا پتہ نہیں آپ کیا صورتحال اس کے بارے میں آپ دیکھیں مسلمانوں کا ملک ہے مسلمانوں کا ملک ہے شراب کی جو حرمت تھی اس کو ختم کر دیا گیا آگے بالمعازف موسیقی موسیقی کی علاق اس کو لوگ حلال سمجھ لیں گے آج ناتوں پہ جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں دفع کے نام پہ ناتوں کے اندر جو ساز چل رہے ہیں تھوڑی سی جدت آگئی ہے اور بقاعدہ اس پہ دلائل دیے جاتے ہیں بیس پچیس سال پہلے جو مسلمان تھے جو لوگ تھے کیا خلال وہ دین پر نہیں تھے ان ناتوں کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکے ان ناتوں کے بغیر وہ نماز روضہ نہیں کر سکے آج اس نات خانی کا روب دھار کے جو معاشرے کے اندر موسیقی کو عام کیا جا رہا ہے ناتوں کے ساتھ اور اترانوں کے ساتھ موسیقی کی اسی طرح سرسرے ساری لہریں چل رہی ہیں تو اس کو حلال سمجھ لیے کون آرام کہتے ہیں ہمارے سٹیجیوں پہ مسجدوں پہ وہ ناتے اسی انداز سے گانوں کی طرح پہ یہ سارے سرسرے ہو رہے ہیں تو موسیقی کے علاق بھی اہستہ 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 ہمارے اندر سریت کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چار چیزیں بیان فرمائی لوگ زنا کو حلال سمجھیں گے ریشم کو حلال سمجھیں گے شراب کو حلال سمجھیں گے اور موسیقی کو حلال سمجھ لیں گے اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي الْقَرِيمِ مَرِي أُمَّتِي اندر خَسْفُن لوگوں کو دلسایا جائے گا وَقَسْفُن لوگوں پہ پتھروں کی بارش برسائی جائے گی وَمَسْخُن ان کی شکلیں بگاڑی جائیں گی پوچھا گیا وَمَتَادَ عَلِقَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ کب ہوگا فرمایا اِذَا زَهَرَةِ الْقَيْنَات جب کنجریاں عام ہو جائیں گی گانے والیاں عام ہو جائیں گی آج ڈراموں کے نام پہ ٹی ویوں پہ دیکھ لیں کس طرح عورتیں عام ہو چکی ہے اور اسی طرح اخبار شریف آدمی اخبار نہیں پڑھ سکتا اخبار پہ بقائدہ جو ہے نا علاق ان کے پیج بنے ہیں بدماشی اور فعاشی کے یہ عجیب صورتحال عجیب انداز اخیار کرتے ہیں اور یاد رکھئے اخبارات اور یہ میڈیا فعاشی پھیلانے میں اس کا مرکدی کردار ہے بدماشی پھیلانے میں اس کا مرکدی کردار ہے فرمایا جب گانہ گانے والی عام ہو جائیں گی اب کوئی رکاوٹ نہیں کون ہے پوچھنے والا گانہ گانے والی اور دن بدن بطورہ یہ ایک فن بڑھ چکا ہے اور لوگ اس کو معیوب نہیں سمجھتے اور اسی طرح مسیقی کے حالات عام ہو جائیں گے یہ دینی ہلکے سے تھوڑا سا باہر نکلیں وہ شادیوں پہ خوشیوں کے موقع پہ کوئی مسیقی کے حالات چل رہے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں اور اسی طرح شراب کو حلال سمجھا جائے گا شراب کا حوالے سے بات ہو چکی ہے جب یہ معاملے ہو جائیں گے اس وقت لوگوں کو دنسایا بھی جائے گا اور آسمان سے پتھروں کی بارشیں بھی برسیں گی اور اسی طرح لوگوں کی شکریں بھی بگڑی جائیں گی تو اہستہ اہستہ محول بن رہا ہے امت کے اندر یہ بیماریاں آ رہی ہیں خیر اس موضوع کے اندر مزید بھی مواد موجود ہے لیکن اب وقت ہو چکا ہے تو آج ساری گفتگو کا جو خلصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بھی بات نکلی وہ برحق تھی آپ نے بعض آمال کے بارہ میں بعض بیماریوں کے بارہ میں پیش گوئیاں فرمائی تھی کچھ ثابت ہو چکی ہے کچھ کا ہستہ ہستہ محول بن رہا ہے اب آخری بات یہ ہے کہ ان کا علاج کیا ہے ان کا علاج ایک ہی ہے کتاب و سنت کو تھامنا اور صحیح معنوں میں اس کی پیروی کرنا یہی علاج ہے اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے گھر والوں کو دوستہ باپ کو دوسرے لوگوں کو دعوت دینا کسی سے لڑنا نہیں جھگڑنا نہیں فترہ فساد نہیں بلکہ مناسب انداز سے جہاں تک ممکن ہو سکے جہاں تک ممکن ہو سکے جہاں تک بساط ہے طاقت ہے آپ لوگوں کو دعوت دیں بھئی یہ ہماری ذمہ داری ہے ورنہ ان بیماریوں نے ختم نہیں ہونا ہم نے اپنے انداز سے ایک محنت کرنی ہے جو میں نے چھیر پڑا تھا شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا ایک یہ ہے کہ بندہ بیٹھ کے شکوہ کرتا رہا ہے فلا یہ کر رہا فلا یہ کر رہا فلا یہ کر رہا شکوہ ہی کرتا رہے نہیں شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ اپنے حصے کی شما جلاتے جاتے ہیں ہمارے کرنل صاحب اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے انہوں نے بھی اپنے انداز سے ایک سیدہ شروع کیا ہے ان کا یہ نہ یہ مقصد ہے نہ ایسا ہے کہ بری دنیا میں اسلام پھیل جائے نہیں جو اپنے ایک حصہ ہے ہم تو اللہ کے سامنے جب پیش ہونا ہے ہم نے تو اپنے حصہ پیش کرنا ہے یا اللہ میں نے تو جہاں تک ممکن تھا جتنی کوشش تھی میں نے کر دی ہے تو آگے بس اوقات اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی جگہوں سے اور تھوڑے تھوڑے فراد سے بڑا کام لے لیتے ہیں یہ تو مالک کی مردی ہے لیکن اپنے حصے کا کام ضرور کیجئے اپنا کام کسی میں ڈالنا کوئی اکل مندی نہیں جو میری ذمہ داری ہے میں اپنی اصلاح کروں گھر والوں کی اصلاح کروں اپنے دوست آباب کی جی طرح میرا تعلق ہے کاروباری ادرات جہاں تک ممکن ہو آسان ہو ہم اس دین کی دعوت کو عام کریں ورنہ جو محول بن رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گونیا ہے وہ کچھ ثابت ہو چکی ہے اور کچھ ہیستہ ہیستہ ثابت ہو رہی ہے یہ قیامت کا بحول تو بڑنا ہی بڑنا ہے لیکن ہم نے اپنے انداز سے زندگی ایسی بزر کرنی ہے کتاب و سنت کی صحیح معنوں میں پیروی کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے ہماری اصلاح فرمائے کتاب و سنت کا صحیح معنوں میں پیروکار بنائے اقول قولی ہدا واسطو فر اللہ لئی بلکم